موسیقی حاللویہ پرمیشر کے لوگوں میں پرمیشر کا داس پروفٹ سلندر مٹو آپ سب کو آشیش کرتا ہوں جیفتے پرمیشر کی حجوری میں آپ سب ہی سننے والے لوگ آشیش پائیں آج ہم سکھیں گے پرمیشر کے بچن کے دوارا جس وشواسی کی تارنا نہیں وہ وشواسی نہیں ہے کیونکہ بائیول کہتی ہے پرمیشر جیسے پریم کرتا ہے اسے تارنا دیتا ہے سو آج اس کرونا کال کے درمیان آج ان مصیبتوں کو لے کر بہت سارے وشواسی کڑکڑا رہے ہیں پریشان ہیں نیکن آج جب ہم بائیول پڑھیں گے تو ہم سیکھیں گے عبرانیوں کی پستک اس کا بارہ دیائی شے سے آٹھ وچن کہتا ہے بک آف ہیبرو چیپٹر ٹویل و سکس ٹو ایٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو پرمیشر کا بچن ہمیں سکھاتا ہے جی کیونکہ پربو جس سے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جسے پتر بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے اے پرمیشر کے لوگو پرمیشر آپ سے اور مجھ سے پریم کرتے ہیں اور ہماری تارنا ہونا جروری ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی تارنا نہ کرے نا تو وہ اس کے بگاڑنے میں اس کو سپورٹ کرتا ہے آج ہم اگر پرمیشر کی سنتان کہلاتے ہیں تو ہماری تارناوں کا ہونا بڑا ہی جروری ہے بائیول کہتی ہے پرمیشر جس سے پریم کرتا ہے اسے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جسے پتر بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے جس بائیول کو آپ اور میں پڑتے ہیں جس بائیول کے انسار ہم یشو پر وشواس کرتے ہیں تو جدی آپ دھیان سے سمجھے اس بات کو اسی یشو کو پرمیشر نے خود مار کھانے کے لئے چھوڑ دیا وہ جو سمیتہ ان کا کروسیفائی ہونے کا انس ان بٹوین پرمیشر نے اپنے پتر سے مو موڑ لیا یہ ستے ہیں وہ اپنے پریوں کو پرکھتا ہے سو اگر آپ پرکھشا میں ہیں اگر آپ کی تارنا ہو رہی ہے تو تم خوش نصیب ہو اپنے آپ کو دھنے جانو کیونکہ پرمیشر جسے پریم کرتا ہے اسے کی تارنا کرتا ہے اور پھر جسے پتر بنا لیتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے کیونکہ بائیول کہتی ہے دھرمی جان کے لیے ساری باتیں بھلائی کو اتپن کرتی ہے جب ہم دکھوں میں سے گجرتے ہیں آنسوں کی بابیوں سے گجرتے ہیں تب پرمیشر ہمارے ساتھ رہتا ہے اسی لئے بائیول کہتی ہے جی کیونکہ پربو جس سے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جسے پتر بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے اور تم دکھ کو تارنا سمجھ کر سہلو پرمیشر تمہیں پتر جان کر تمہارے ساتھ بھرٹا کرتا ہے تمہارے ساتھ بھی بار کرے گا اگر آپ دکھ کو تارنا سمجھ کر سہلیں جیسے خدا کے لوگوں آیوب نبی کی جب تارنا ہوئی جب ان کے اوپر دکھ آئے انہوں نے ان دکھوں کو تارنا سمجھ کر سہلیا تم جو مجھے سن رہے ہو تم چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو تم سنسار کے کسی بھی دیش میں ہو جدی تم دکھوں میں ہو تکلیفوں میں ہو دھنیواد کرو تارنا سمجھ کر انہیں سہلو جدی تم دکھوں کو تارنا سمجھ کر سہل ہوگے برمیشر تمہیں پتر جان کر تمہارے ساتھ بھی باہر کرے گا ہالیلیہ سی ہالیلیہ وہ تمہیں ہر دکھ سے باہر نکالے گا کیونکہ کہتے ہیں ہر مشکل دے بچ میرا یہشیو میرے نال نال سچ منچیو وہ میرے ساتھ رہتا ہے وہ تیرے ساتھ رہتا ہے وہ ہر دکھ میں ہر پیڑا میں تمہارے ساتھ رہے گا میں ایک بار کی بات بتاتا ہوں ایک باقیہ ہوا کہ پرمیشر کا ایک جن پرمیشر سے بریم کرنے لگا پرمیشر کی آگیاکاریتہ میں رہنے لگا دعا کرتے ہوئے آگیاکاری دینگی میں چلتے ہوئے وہ ہر پرکار سے بڑھنے لگا دن سمپتی میں بڑھنے لگا آتمکریتی سے بڑھنے لگا اور خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا ہوا کہ جب وہ سوتا ہے وہ فیل کرتا ہے پرمیشر کی پریزنس کو جب اٹھتا ہے وہ فیل کرتا ہے جب کہیں چلتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے ایک دن اس نے کہا پربو مجھے آپ محسوس ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں میں جب بھی واک پہ رہتا ہوں میں آپ کو یاد کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں میری بنتی ہے کہ جیسے میرے پاؤں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں میرے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں ویسے ہی جدی آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بنتی کرتا ہوں آپ کے پاؤں کے نشان مجھے دیکھنے چاہیے ایک دن ایسا ہوا ایوننگ باک پہ جب ریت پر چل رہا تھا اس نے دیکھا کہ دو پاؤں کے نشان اس کے ہیں اور ساتھ میں دو پاؤں کے نشان اور دیکھ رہے ہیں وہ ہاستے ہوئے کہتا ہے پربو میں جان چکا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں کچھ سمیں گجرا کچھ مشکلیں آنے لگی لائف میں دیرے دیرے کر کے وہ مندی کی طرف گریبی کی طرف بڑھنے لگا بجنس فلوپ ہو گیا جیسے آج ہم سارا سنسار کو دیکھ رہے ہیں وہ مندی کو فیس کر رہا ہے یہ دنوان آدمی ایک دن پراتھنا کرتے ہوئے ووک کرتے ہوئے کہتا ہے پربو آج میں مندی میں ہوں گریبی میں ہوں کیا آپ نے بھی مجھے شوڑ دیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاؤں کے نشان نہیں ہیں فرمیشن نے آواز دی میرے بیٹے جب تو خوش خوش حال تھا تب میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا تھا دو پاؤں کے نشان تیرے ہتے اور دو میرے تھے لیکن آج جب تو مندی میں ہے جب تو دکھوں میں ہے آج تو نہیں چل رہا آج جو تو پاؤں کے نشان دیکھ رہا ہے یہ میرے ہیں اور میں نے تجھے اپنے ہاتھ کی ہتے لی پر اٹھایا ہوا ہے آلالیہ سو وہ دکھوں میں ساتھ رہے گا وہ تارنا دیکھ کر خود ہی سمبھالے گا تم جو تارنا کو دیکھ رہے ہو تم تارنا کو جھیل رہے ہو اس تارنا کو اس دکھ کو تارنا سمجھ کر سہنا وہ تمہیں پتر جان کر تمہارے ساتھ بھی وہار کرے گا اور باپ کبھی بھی بیٹے کو باپ کبھی بھی پتر کو دکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھتا بائیول اسی لئے کہتی ہے دھرمی جن کے لئے جو کچھ بھی ہوتا ہے میں بلائی کو اتپن کرتا ہے اس لئے بائیول کہتی ہے یہ میرے پرمیشن شاہے میں موت کی وادیوں میں ہو کر چلوں تیری لاتھی سے تیری سوٹی سے مجھے تسلی اور شانتی ملتی ہے خدا کے لوگوں تسلی اور شانتی دینے والے کا نام ایشیو مسیح ہے ایشیو نے کہا میں اپنی شانتی تجھے دوں گا وہ ایسے نہیں جیسے سنسار دیتا ہے میں ایسے دوں گا کہ وہ سعدہ کے لئے تیرے پاس رہے گی تم شانتی کے ساتھ رہو گے تو تم چاہے اس سمیں دکھ میں ہو پیڑا میں ہو مندی میں ہو اسے تارنا سمجھ کر سہنا پرمیشن تمہارے ساتھ تمہیں پتر بنا کر ویوہار کرے گا اور تم ان دکھوں سے ان پیڑاؤں سے ان پریشانیوں سے باہر آ جاؤ گے آلالیہ یاد رکھنا جب ہم پرکاشت واقع کی پستک بک آف ریولیشن چیپٹر تھری ورس نائنٹین پڑھتے ہیں انیس وچن میں پرمیشن نے پرومیس کیا ہے یہ وعدیں ہیں خدا کے جن کے دوارہ ہمیں تسلی اور شانتی ملتی ہے یہ پرمیشن کا وچن ہے جو ہمیں دکھوں میں اٹھا کر کڑا کرتا ہے ہو سکتا ہے تمہارا بجنس ابھی کم ہو چکا ہو ہو سکتا ہے مندی کے قرن تم پیسے فنیسلی پرابلم کو فیس کر رہے ہو ہو سکتا ہے تمہاری کلیسیا کے لوگ نہیں آ رہے ہو سکتا ہے تمہاری سیوکہ ہی نہیں بڑھ رہی ہو سکتا ہے تمہارا بجنس نہیں بڑھ رہا تمہارے پاس جاؤگ نہیں ہے تم مندی دیکھ رہے ہو لیکن اسے تار نہ سمجھ کر سہنا پرمیشن تمہیں اپنا پتر بنا کر تمہارے ساتھ بھی وار کرے گا یہ تارنا ہانی کی نہیں ہے جی وشواسیوں کی جدی یہ تارنا ہے تو یہ لاغ کی ہے اس کے بعد جب تم اپنی انتی دیکھو گے نا تم جان جاؤگے پرمیشن کے پریم کو تم رویا کرو گے تم کہو گے پربو میں تو دکھوں میں سمجھتا رہا تھا کہ شاید آپ نے مجھے چھوڑ دیا لیکن آج پتا چلا آپ نے مجھے چھوڑا نہیں تھا آپ نے مجھے آگ کی بھٹی میں ڈال کر پکا دیا ہے پرمیشن تمہیں آشش کرے حاللویہ پرکاشت واقع کی پوچھتک اس کا تین ادیائے انیس بچن کہتا ہے جی میں جن جن سے پریم کرتا ہوں حاللویہ پرمیشن کہتے ہیں میں جن جن سے پریم کرتا ہوں اے خدا کی بیٹیو اے خدا کے بیٹو تم سنسار میں کہیں پر بھی ہو پرمیشن تم سے پریم کرتا ہے اسی لئے تو تم آج کچھ پرابلم کو فیس کر رہے ہو کچھ دکھوں کو فیس کر رہے ہو بھرمیشن اپنے دھرمیجن کی جیون میں دکھ ایسے ہی نہیں لاتا جب آجوب کے جیون میں دکھ آیا تو بہت سارے مطر رشتہ دار کہنے لگے اس نے جرور کوئی چھپ کے سپاپ کر دیا ہے بائیول بتاتی ہے اس کے اپنے اسے شوڑ کر چلے گئے پنجابی میں ایک آمت ہے سکھ بے لے تیرے یار بتیرے دکھ بے لے نایامن نیڑے نہ رشتہ دار نہ بھائی نہ بہن جب وہ مشکل ہوتی ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا میں پرمیشن کا داس پروفٹ سلندر مٹو آپ میری ایک بک پڑ چکے ہو سفر بابا سے نبی تک کیسے ایک بابا نبی بن گیا اب جب دو یار اکیس میں بک پرنٹ ہوگی اسے پڑھنا سفر پروفٹ کا پرمیشن کے ساتھ کیسے اتار چڑھاو دو یار انیس میں ایک ایسی پرکشہ ہوئی جس میں مجھے بھی سارے رشتوں کی پہچان ہو گئی ہے آپ جب پڑھیں گے آنسو بہایا کریں گے آپ سیکھیں گے میں کل کسی کو سٹوری بتا رہا تھا اپنی میں نے کہا میرا داؤد نبی کی طرح حال ہوا ہے وہ بھی سب رشتوں کو جان گیا اب اپنی بھی پہچان ہو چکی ہے سو یاد رکھنا جدی پروفٹ نے تمہیں شڑی لگائی ہوئی ہے تو یہ تارنا شاید اس لیے بھی ہے کہ تم اپنے اور پرائیوں کی پہچان کر لو اس سنسار میں کوئی اپنا نہیں ہے ہر رشتہ سوارت کا ہے لیکن پروفٹ نسوارت آپ سے اور مجھے پریم کرتے ہیں پربو کبھی کبھی ہمیں خوشیوں دیتے ہیں پھر خوشیوں کے بیچ میں تارنا کر دیتے ہیں اور اس تارنا کے دوارہ وہ اسی لیے اپنا پتر بنانے کی پلاننگ کے انسار تارنا دے کر تیار کر رہے ہیں کہ آپ اور میں ایسے سیکھ جائیں کہ کبھی بھی کوئی بھی کیسی بھی سچویشن ہو پریشانی ہو پرکشہ ہو جب آپ بکھائے جائیں گے پھر آپ پربو سے لگنی ہوں گے اس لیے پرکاشت واقعہ تین انیس میں پربو نے کہا میں جس جسے پریم کرتا ہوں ان سب کو اُلاحنا دیتا ہوں اور تارنا دیتا ہوں ان کو تارنا دیتا ہوں ان کو مارتا ہوں ان کو سیدھا کرتا ہوں جو باپ اپنے بچے سے پریم نہیں کرتا وہ نہیں تارنا کرے گا جی جو پریم کرتا ہے وہ مارے گا وہ کاتے گا وہ شاٹے گا جیسے مالی جس پیڑ سے پریم کرتا ہے اس کو کاتتا ہے شاٹتا ہے اور اسے سندر بنا دیتا ہے خدا کے لوگو اس تارنا سے مت بھاگے جیدی تمہاری تارنا ہو رہی ہے تو یا نکنا پرمیشر تم سے پریم کرتے ہیں اس لئے تم تارے جا رہے ہو اس لئے تم پرکشا میں ہو اس لئے تم پریشانی میں ہو اپنے لئے دعا کریں پرارت نہ کریں اور اپنے اگوے سے بنتی کریں ہی من آف گاڈ میرے لئے دعا کریں کہ میں اس پریشانی سے اس پرکشا سے باہر آ جاؤں کھرا نکلوں حالیلویہ تو پرمیشر تمہیں آشیش کریں گے پھر تمہارے پاس رکھنے کو جگہ کم پڑ جائے گی اے خدا کے لوگوں جب ہم عجوب کے بارے میں پڑھتے ہیں بڑے صدار نلیتی سے پڑھ کر آپ بھول جاتے ہو شور دیتے ہو جرہ دیان سے سمجھنا اس سچویشن کو دیکھنا جب عجوب کے بچے مر گئے دس بچے بیٹے اور بیٹیاں ایک ہی میج پر ختم ہو گئے سیکڑو نوکر چلے گئے ایک ایک پرسن صرف سمچار سنانے کے لئے آ رہا ہے عجوب تیرا سب کچھ برواد ہو چکا ہے تیری بیٹے بکریاں لے گئے تیرا دن سمپتی ختم ہو گیا کروڑ پتی آدمی ایک ہی دن میں روڑ پر آ گیا اور ایون کے پتنی کہتی ہے اب تو تُو اپنے پرمیشر کو دوش لگا کسی یاد کر رہا ہے عجوب کی اب تار نہ ہوئی اس نے کہا پربو تُو نے دیا تُو نے لے لیا تیرا نام مبارک ہو میری خدا بائیول کہتی ہے جب عجوب نبی پرکا گیا اس نے پربو کو دنے کہا پرمیشر نے اس کی ساری آجچوں کو دکھنا کر دیا سی حالیلویہ سی حالیلویہ پرمیشر تمہاری ساری آششوں کو دکھنا کر دیں گے اور بس ایک ہی بات دیان میں رکھنا کی تارنا میں کڑکڑانا مت جو تارنا کو تُوچھ جانتا ہے بین آشش ہو جاتا ہے جو پرمیشر کی لگی ہشری کے اوپر کڑکڑاتا ہے بین آشش ہو جاتا ہے اس لئے خدا سے کہیں تربو میں جانتا ہوں یہ دکھ مجھے آپ ہی کی اور سے ملا ہے شیطان کو میں مانا دے درمی جن کے جیون میں شیطان کا کوئی ادھکار نہیں ہے جدی درمی دکھ میں ہے تو یہ اس کی پرکشہ ہے جدی درمی سکھ میں ہے تو پرمیشر کی انگرہ کے کارن ہے یاد رکھنا وہ جنہ پریم کرتا ہے انہیں شری لگاتا ہے حالیلویہ آج کا دکھوں سے باہر آنے کے لئے اتابلی کرتا ہے کبھی یہاں پرارتنا کبھی وہاں پرارتنا کبھی یہاں پرارتنا آئی دن چرچ بدلے جاتے ہیں آئی دن سیوک بدل دی جاتے ہیں لیکن آپ کو کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انتجار کرنے کی ضرورت ہے بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلے اپنے وشواس کو بڑھائیں اپنے وشواس کو بدلیں اپنے نیچر کو بدلیں اپنے کریکٹر کو بدلیں اور دھیان کے اس پرمیشر پر جس کے اشارے سے سنسار چلایا جاتا ہے جدی وہ تیرے ساتھ ہے تو کون ہے جو تیرا نقصان کرے گا اسی لئے کسی بھی سچویشن میں ہے آپ بھائی بھی تمت ہو نا کیونکہ بائی بل کہتی نیتی وچن تین اجائے بارہ وچن جب ہم پڑھتے ہیں تو خودہ کے لوگ خودہ کا وچن ہمیں سکھاتا ہے جدی آپ اس وچن کو پڑھتے رہیں سنتے رہیں تو آپ جرور کھڑے رہیں اور اپنی آشش کو پائیں گے کیونکہ پرمیشر کے پتر کے آنے سے پہلے ان ساری پریشانیوں کا آنا جروری ہے لیکن دن ہے وہ جو دکھوں میں بھی پریشانیوں میں بھی پرکشاؤں میں بھی کھڑے رہیں گے پرمیشر آپ کو آشش کرے جی یہ ہوا جسے پریم رکھتا ہے اسے ڈانٹ تا ہے جیسے کہ باپ اس بیٹے کو جیسے میں ادھک پریم کرتا ہے تو جدی آپ کی ادھک پریشا ہے تو سنو دیان سے آپ کو پریم بھی ادھک ہی ملے گا کیونکہ جتنے دکھ میں رہتا ہے پرمیشر اس کو اتنی مہما دیلاتے ہے مجھے سات سال ہو گئے پربو کداس بنے ہوئے اے جی پروفٹ میں سیب کئی کر رہا ہوں پرمیشر کا دنیواد کرتے ہوئے شروع سے ہی میں پربو کداس ڈی جی اس ڈی نگ کی بک پڑھتے آیا ہوں جتنے دکھ ان کی جیون میں آئے اتنے ہی سکھ ان کا گرانہ آج جیل رہا ہے دیکھ دیکھتے ہو پرمیشر کے داسوں کے جیون تو ویسے ہی کاٹو بھرے ہیں ان کی تو پرکشائیں ہر دن ہر روج ہوتی ہیں جیسی پرکشا میں ہے اس کو ویسا ہی پرتی فل ملے گا جدی تم آج مندی کی مار میں ہو جدی تم آج دکھ میں ہو بے روج گاری میں ہو جدی تم آج پریشانی میں ہو تو دھنی آج دیں یہ شڑی پرمیشر کی ہے وہ تمہیں پریم کرتا ہے کیونکہ جسے وہ پریم کرتا ہے اسے شڑی لگاتا ہے بجن ساہیتہ کی پستک جب ہم اس کا 119 ورس 75 پڑھتے ہیں بک آف سام چپٹر 1119 اور ورس 75 بائیول ایسے بتاتی ہے جی دعوت نبی کہتے میں جان گیا ہوں تیرے نیم درمائی ہے اور تُو نے اپنی سچائی کی انسار مجھے دکھ دیا ہے جدی دکھ جیون میں ہے تو اس دکھ میں پرمیشر کی اراد نہ اور دکھ تائی سے کریں لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کی 95% وشواصی جب رکشہ میں ہوتے ہیں کشٹ میں ہوتے ہیں میں اپنا دھائری اپنا وشواص کو دیتے ہیں پرمیشور تمہارے وشواص کو بڑھائیں پرمیشور تمہارے دھائری کو بڑھائیں یاد رکھنا یہ شڑی جو پتر بنا لیتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے پرمیشور آپ کو آشیش کرے جب ہم بجن سہتہ تیرہ چوبیس پڑھتے ہیں تو بیبل اس پرکار سے اس تارنا کا بیان کرتی ہے یہ تارنا کوئی صدھارن تارنا نہیں ہے آپ کے جیون کا یہ دکھ کوئی صدھارن دکھ نہیں ہے اس ایک بڑی آشیش آنے والی ہے اے سنسار میں رہتے لوگو جدی تم میری آواز کو سن رہے ہو تو بولنے والا میں نہیں ہوں بولنے والا خدا کا آتما ہے اور وہ تمہیں تسلی اور شانتی دے وہ تمہیں درد اور ستھر کر دے اور تم اس دکھ کو اس تارنا کو پرکشہ سمجھ کر سہل تو تم ایک بڑی آشیش کو پاؤ گے نیتی وچن تیرہ چوبیس وچن جی تیرہ دیائے اس کا چوبیس وچن جب ہم پڑھتے ہیں تو بائیول اس تارنا کے لیے اس پرکشہ کے لیے ایسے جکر کرتی ہے جو بیٹے پر شڑی نہیں چلاتا جو اس کا بیری ہے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں سے پریم کریں تمہارا پریم چیزیں لے کر دینے کا نہیں سمجھ تار نہ کر نہ ہے کیونکہ خود پرمیش بھی اپنے دھرمیوں کی پرکشہ ایسے ہی لیتا ہے اسے تار نہ دیتا ہے جو بیٹے پر شڑی نہیں چلاتا وے اس کا بیری ہے اور جو اسے پریم رکھتا ہے وے جتن سے اس کو شکشہ دیتا ہے خدا تمہیں آشیش کریں اس کی شکشہوں کو اس کی تارنہ کو نہ بھولیں جب دھرمیوں کی تارنہ ہوتی ہے بہت چھوڑ جاتے ہیں لیکن خدا شراب کو آشیش کریں اس تارنہ کو اس دکھ کو تارنہ سمجھ کر سہلیں وہ تمہیں آشیش کرے گا وہ تمہیں اوچہ کرے گا کیونکہ بائیول عبرانیو بارہ شے میں کہتی ہے وہ جسے شڑی لگاتا ہے جسے پریم کرتا ہے اسے شڑی لگاتا ہے اور جسے پتر بناتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے یہ تمہارے اور میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا جسے ہم پولو کر رہے یہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ یہ پروو کر چکے ہیں جسے تم ییشو کہہ کر بلاتے ہو جسے تم برمیشر کا پتر کہہ کر بلاتے ہو عبرانیو پانچ کا آٹھ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بائیول کہتی ہے پورا کروں میرے پرمیشر کے لوگو پرمیشر کے پریے لوگو تم چونے گئے ہو تمہارا مسہ ہوا ہے پرمیشر تم سے پریم کرتا ہے ہم چاہیے کتنے بھی پاپ کرتے ہیں لیکن وہ تو نہیں ہمیں چھوڑتا آپ کے رشتے دار آپ کے بھائی بین ایون کہ آپ کے ساتھ پیدا ہوئے سبھی لوگ ماں باپ جب تمہیں برائی میں دیکھتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں بچہ کر گلتی کر دیں تو ماں باپ کہتے یہ ہمارا بچہ نہیں ہے دیکھے اس پرمیشر کو اس نے کبھی کہا کہ تم میری سنتان نہیں ہو وہ کہتا میں تجھے نہیں چھوڑ گا تیری دودھ بلانے والی ماں چھوڑ سکتی ہے تیرے رشتے دار بھائی بین چھوڑ سکتے میں نہیں چھوڑ گا میں جگو کی انت تیق تیرے ساتھ رہوں گا اس لئے وہ تار نہ کر رہا ہے جب دوسرا سیمول سات ادیائی چودہ مچن پڑتے ہیں تو بائی بلہ میں ایسا جکر کرتی ہے اس تار میں اس دکھ میں تم نہ رہوگ نہیں کیونکہ پرمیشر تیرے ساتھ ہے تم جس دکھ میں ہو تم جس پریشانی میں ہو خدا خود تم اس میں سے بار نکال گا کیونکہ وہ تیرے ساتھ ہے تم بس پرارتھ نہ کرنا تم دعا کرنا اور وہ کام کرتے ہو بہت سارے لوگ اپنا کام بند کر دیتے ہیں پرمیشر کا کام پردے کے پیشے ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے وہ سمیں آنے پر جار ہو جائے گا ربو تم آشیش کرے آج کا آخری بچن دوسرا سیمول سات ادھائی چودہ بچن ربو نے کہا میں اس کا پیتا ٹھہروں گا جدی میں آدھارم کرے سننا پھر سے پڑھیں گے جی دوسرا سیمول سیکنڈ سیمول ورس سیون چیپٹر سیون ورس فورٹین جی میں اس کا پیتا ٹھہروں گا میں میرا پتر ٹھہرے گا جدی وہ دھرم کرے میں اسے منوشیوں کے یوگے دھنڈ دوں گا آدمیوں کے یوگے مار سے تھاڑ نہ دوں گا پرمیشر کے لوگو اس دکھ کو تھاڑ نہ سمجھ کر رسائلیں وہ تمہارے ساتھ پتر سمجھ کر ویوہار کرے گا اور باپ کا جو کچھ ہے وہ بیٹے کو دیا جائے گا اس کا مسہ اس کی سامرت ہماری ہے اور ہم اس کی سامرت میں ہو کر کام کریں گے پرنطو کسی بھی تارنا میں پرکشا میں آشیش پائیں اور دکھ سے پریشانی سے باہر آ جائیں آپ کا انگرہ ان کی افاجت کریں یہ شو کے نام سے آمین آمین پرنطو رب سب کو آشیش کریں